سولن کے سلوگڑا واسیوں کو جلد ہی کوڑے سے نجات ملے گی کیونکہ سلوگڑا واسیوں کے لیے ڈمپنگ جون سردرد بن چکا تھا اس کشیطر میں نگر پرشد دوارہ کوڑا فینکا جاتا تھا اور کوڑے کی وجہ سے سلوگڑا کشیطر میں درگند کے کارن لوگوں کو بھاری آسویدہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس بارے میں وہ کافی سمیے سے اسے ہائیوے سے شفٹ کروانے کی مانگ کر رہے تھے یہاں ہمیشہ کوڑا فیلا رہتا تھا اور جس میں آگ بھی لگی رہتی تھی لیکن اب ایک سنستہ نے اس ڈمپنگ جون کو ویوستیت کرنے کا بھروسہ دلائیا ہے جس کی وجہ سے نگر پرشد اور سلوگڑا واسیوں نے چین کی سانس لی ہے نگر پرشد کے عدیقش دیویندر ٹھاکور نے بتایا کہ سلوگڑا میں کوڑا سینطر سے ہمیشہ درگند نکلتی رہتی تھی جس کارن کشیطر کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب ایک سنستہ نے اس کوڑے کو ویوستیت کرنے کا بھروسہ جتایا ہے وہ ناکیول کوڑے کو ویوستیت کریں گے بلکہ پلاسٹک کو ری سائیکل بھی کریں گے اور کوڑے کی خاد بنائی جائے گی ساتھ ہی وہ اس سینطر کے آس پاس سوندرے کرن بھی کریں گے انہوں نے تائے کہ پہلے اسے ویوستیت کرنے کے لیے نگر پرشد کو بھاری خرچ کرنا پڑتا تھا لیکن اب وہ خرچ سے بچ جائیں گے اور یہ سنستہ نگر پرشد کو قریب چوالیس ہجار ماشک شلک بھی ادا کرے گی نگر کے جو کورا کرکٹ ہے اس کا پولیتھین کا گولیے بنائیں گا اور اس نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اس کی خاد بنائیں گے لگدی کے ہم کاغر بنائیں گے اور جو باقی مال ہے اس کو مشین دوارہ ڈسٹوائے کریں گے جو ایک کونٹل کا اس میں سو گرام کا راک رہ جائے گی اور نہ ہی اس میں آگ لگائیں گے اور چاروں طرف کیاریے بنائیں گے اس کی بدبو کماس سے صدا کے لیے ختم کر دیں گے اور اس کے پچھا جو بھی کورا کرکٹ سے ہم مال بیچیں گے اس سے جو انکم ہوگی اس کا چالیس ہزار روپیا چالی ہزار پانسو روپیا ہم نگر پرشد کو بھی دیں گے اس سے ہماری لیبر بچ جائے گی ساپ سپائی کا اچھا ڈھنگ ہو جائے گا اور ہمیں اپنے لیبر وہاں نہیں لگانی پڑے گی آج وہاں سٹوکی دیکھیں تو بہت اچھی نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں تین مینے کا ٹائم مانگا ہے کہ تین مینے کے بعد نہ تو وہاں کوئی بدبو رہ گی نہ کوئی بمپر جتنے سٹوکی ہے اس کے کورا کرکے وہ بھی سماپت کر دیے جائیں گے کو تیارییں پھولدار کاریر لگا کر اور وہاں پر پینٹ کر کے سندر ڈریشے بنا دیا جائے گا